موسیقی السلام علیکم میری یوٹیوب فرنڈز اور فیملی ہوفیلی آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں اپنی رحمتوں اور برکتوں میں رکھیں ہمیشہ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں تو آج ہم جو ایک سیمپل سہ میں نے آپ کے لئے بلوگ بنایا اس میں بہت ہی سیمپل سہ انگریڈنٹس ہم یوز کر رہے ہیں اور یہ آسانی سے گھر میں آویلیبل ہوتے ہیں اور یہ بہت ہی سیمپل سہ طریقے سے ہم بنانے جا رہے ہیں تو ہم آج کیا بنانے جا رہے ہیں ہم آج بنانے جا رہے ہیں آلو کیمہ بہت ہی سیمپل سہ انگریڈنٹس اس میں یوز ہوں گے تو امید ہے آپ سب لوگ میرے اس ویڈیو کو لاس سکھ ضرور دیکھیں گے تاکہ آپ اور اپنے کمنٹ سیکشن میں مجھے اپنی رائے کے بارے میں ضرور بتائیں گے تو یہ جو ہے میں سب سے پہلے کیمہ لے کے اس کو اچھے طریقے سے صاف کر کے اس کو دھو کے واش کر کے اس کو میں نے ڈرائی کر لیا ہے تو اب یہ اس وام میں آ گیا ہے بلکل نیٹ اینڈ کلین اس میں بلکل بھی جو ہے وہ فیٹس نظر نہیں آرے بلکل بھی اس میں چربی وغیرہ نہیں ہے تو اب جو ہے ہم اس کو بنانے کی طرف جا رہے ہیں تو آپ لوگوں نے بھی میری ریسیپی کو فالو کرنا ہے اور میری ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے اور لاس میں مجھے اپنی رائے سے ضرور اگاہ کرنا ہے تو سب سے پہلے میں نے اس میں چار سے پانچ جو ہے وہ درمیانے کٹے ہوئے پیاز لیے ہیں آٹھ سے دس میں نے اس میں میرچ لیے ہیں دو سے تین میں نے اس میں ٹرماتر لیے ہیں درمیانے سائز کے لیسن ادھرک میں نے لیا ہے نارمل جو جتنا بھی مجھے ریکوائیڈ تھا تو اب میں اس کے لیے یہ تقریباً ہاف کے جی جو ہے وہ کیمہ ہے اس کو میں بنانے جا رہی ہوں تو یہ جو ہے وہ آپ نے میری ویڈیو لاس تک ضرور دیکھنی ہے تاکہ آپ جو ہے وہ اچھے طریقے سے میری ریسیپی کو فالو کر سکیں تو اب جو ہے وہ میں یہ سب سے پہلے میں پین کے اندر جو ہے وہ پیاز ڈالوں گی پیاز تقریباً میں جن جس سے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا ہے چار سے پانچ پیاز ہیں درمیانے سائز کے ان کو میں نے اچھے طریقے سے کٹ کر لیا ہے کٹ کر کے آپ نے سب سے پہلے اس کے اندر میں نے پین کے اندر ڈال دیا ہے پھر اس کے اندر یہ دیکھیں میرچ اور لیسن ادھرک اور یہ سب کچھ میں جو ہے وہ اب گرائنڈر میں ڈال کے گرائنڈ کروں گی اور میں اس میں ٹوماتر جو ہے میں نے تین سے دو سے تین میں نے درمیانی کٹے ویڈڈ ڈال چکی ہوں تو اب میں اس کے اندر جو ہے وہ گرائنڈر میں ڈال کے تو یہ ملچ لیسن ادرک سب کچھ اچھے طریقے سے میں نے اس کو گرائنڈ کر لینا ہے اور گرائنڈ ہلکا سا پانی میں اس کے اندر ایڈ کروں گی ایڈ کرنے کے بعد میں جو ہے اس کو گرائنڈ کروں گی بلکل اچھی اس کو تھن سی فارم میں لے آنگی یہ دیکھیں یہ اس فارم میں آ چکا ہے اب میں اس کو جو ہے اپنے پین کے اندر پیاز اور ٹماٹر کے ساتھ ایڈ کر دوں گی اس کو ایڈ کرنے کے بعد میں اس کے اندر جو ہے وہ جو میرا کیمہ تھا صاف کیا ہوا صاف سترا کیمہ میں اس کے اندر ایڈ کروں گی یہ ہاف کے جی کے قریب جو ہے وہ میرا کیمہ ہے آپ کا کیمہ اگر تھوڑا زیادہ ہو تو آپ نے اس کے مطابق اپنی کونٹیٹی کو تھوڑا سا انکریز کر لینا ہے باقی سب چیزوں کی کونٹیٹی کو تو یہ دیکھیں میں اس میں کیمہ بھی ڈال چکی ہوں اور کیمہ ڈالنے کے بعد میں میں اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دوں گی تو اتنا پانی ایڈ کرنا کہ بس یہ اچھی طرح ڈیپ ہو جائے میں اس کے اندر آپ نمک ایڈ کر لیوں تقریباً ڈیڑھ سے دو چمچ کے درمیان میں نمک ڈال رہی ہوں ٹی سپون اس کے بعد میں جو ہے وہ ون ان ہاف ٹی سپون جو ہے میں نے اس کے اندر لال میرچ پاودر یوز کی ہے لال میرچ پاودر ڈال دیا اور اس کے اندر میں تقریباً ایک ٹی سپون کے قریب میں اندر کوریز ایڈ کرلوں گی ون گلاسے کے چندے کےötzlich پانی ایڈ کر لگا پانی ایڈ کرنے کے بعد میں نیکسٹ پانی پانی کرسنا ہے لیکن اگر میری ویڈیو پہسند آئے تو آپ نے اس کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور یہ دیکھیں ہمیں اس کو لو فلیم کے اوپر اچھے طریقے سے تقریباً آدھا گھنٹہ کے لیے میں اس کو پکنے کے لیے رکھ دوں گی یہ دیکھیں اس طرح کی اس کی فارم بن چکی ہے تو اب جو ہے وہ کیمہ جلدی گال جاتا ہے اور ویسے بھی جو اگر ہم اس کو کیمہ کو پریشر ککر کی بجائے دیکھ چی میں یا پین میں بنائیں تو وہ زیادہ مزے کا بنتا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے آفٹر تھرٹی منٹس کے بعد جو ہے وہ اس کا اس طرح کی اس کی جو شیپ آ چکی ہے اس کا ہر چیز اس کے اندر مکس ہو چکی ہے پیاز وغیرہ ہر چیز ٹیماتر بھی اس کے اندر اچھے طریقے سے مکس ہو گیا ہوئے اب ہم جو ہے نا وہ اس کو اچھی طرح جو اس کا تھوڑا بہت پانی اس کے اندر رہ گیا ہے میں اس کو اچھے طریقے سے ڈرائے کرنے کے بعد اس کے اندر حضبے حضبے ضرور تکریباً تکریباً میں اس کے اندر وان کپ کے قریب میں اس کے اندر آئل ایڈ کرنے کے بعد اب میں اس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے بھونے نمک میرچ میں اس کے اندر آلریڈی ڈال چکی ہوں حضبی میں اس کے اندر آلریڈی ڈال چکی ہوں اور باقی کے جو مسالہ جاتا ہے وہ میں ڈالوں گے بلکل ہی سیمپل سے بلکل ہی گھر والے مسالے میں اس کے اندر ایڈ کی ہیں کوئی میں نے اس کے اندر آرٹیفیشل فیور نہیں ایڈ کرنا کوئی میں اس کے اندر بزار کا کوئی مسالہ نہیں ایڈ کری میں نے پیور جو ہے وہ اس کے اندر نمک میرے چھلدی ایڈ کر دی تھی اب یہ دیکھیں میں اس کو بھون رہی ہوں جب اچھے طریقے سے یہ بھون جائے گا تو میں اس کے اندر نیکسٹ ایڈ کروں گی اب یہ دیکھیں میں نے آلو جو ہے وہ تقریباً چار سے پانچ آلو ہے وہ میں نے درمیانے کٹ کر لیے ہیں درمیانے سائز کے تو یہ دیکھیں میرے مسالے کیمے کی جو ہے وہ یہ شکل بن چکی ہے اب میں اس کے اندر اچھے طریقے سے اسا گھی نکل چکا ہے تو اب اس کی بھنائی ہو چکی ہے اب ہم نیکسٹ موف کریں گے اچھا میں جو اب اس میں پوٹیٹو ڈالوں گی نا اس کے لیے میں نے پین میں لیدہ سے جو ہے نا وہ آئل گرم ہونے کے لیے کڑائی میں رکھ دیا ہے جب تیز گرم ہو جائے گا تو میں اس کے اندر ہلکے سے آلو جائے وہ میں فرائے کروں گی بلکل اتنے فرائے کروں گی کڑائی میں جو ہے نا میں نے اس کے اندر اچھے طریقے سے آئل کو گرم کر لیا ہے اس کو لو فلم میں میں نے زیادہ سا گرم کرنا ہے تو جتنی طریقے گرم ہوتا ہے آپ کیمے کی طرف موف کرتے ہیں یہ دیکھیں اس ہیپ میں آ چکا ہے کیمہ اب جو ہے وہ ہم لوگ نے اس کو اس کے اندر جو ہے وہ گرم مسالہ ڈالنا ہے تقریباً ایک چائے کا چمچ ون ٹی سپون جو ہے میں اس کے اندر گرم مسالہ ڈالوں گی اس کے اندر ہر چیز جو ہے وہ ٹی وی مکس ہوئی ہے کالی میرچ اس کے اندر لانگ اس کے اندر دارچینی اس کے اندر جو بھی گرم مسالے میں ہوتی ہیں وہ میں سب سے جس میں گرائنڈ کیا ہے یہ دیکھیں اس کو اچھے طریقے سے اس میں کوئی بھی آپ کو پیاس ٹوماٹر اور کوئی بھی کسی بھی چیز کا جو ہے وہ مطلب سابت نظر نہیں آرہی آپ نے اچھے طریقے سے اس کو گرائنڈ کر لیا تھا اور باقی جو چیزیں سابور ڈالیں تھی وہ بھی مکس ہو چکی ہیں اب یہ میرا آئل اچھے طریقے سے گرم ہو چکا ہے تو ہم میں اس کے اندر جو ہے وہ آلو ڈال کے ان کو اتنا فرائے کرو نہیں کہ وہ جو ہے وہ تھوڑا سا بس کلر گولڈن ہو جائے اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اس سے آلو جو ہے وہ گھلیں گے نہیں وہ میرے آلو بلکل کھڑے کھڑے سے رہیں گے اور بڑے مزے کا فیور دیں گے میرے آلو کی ماں کو اچھا یہ دیکھیں آپ اس کے اندر زیرہ ڈال رہی ہوں دیکھیں زیرہ میں نے اس کے اندر جو ہے وہ حسب زورت ہاتھ میں مسل کے ڈالا وہ ہی زیرہ ڈالنے کا طریقہ اس سے تیز جو ہے وہ ہمارا اچھا ہو جاتا ہے اب یہ دیکھیں میرے آلو اب میں آلو لی طرف موف کر رہی ہوں کیونکہ میرے آئل جو ہے وہ اچھے طریقے سے گرم ہو چکا ہے تو اب جو ہے میں اس کے اندر سارے آلو ڈال چکی ہوں اب اس کو اچھے طریقے سے میں فرائے کرنا ہے فرائے کرنے کے بعد انشاءاللہ یہ بڑے اچھی سی شطل آ جائے گی ان کی تقریباً تین سے چار منٹ میں اس کو فرائے کروں گی آئل جو ہے وہ اچھے طریقے سے گرم ہونا چاہیے اور اب یہ میں کالی میرس جو ہے وہ میں لیں گی اور کالی میرس میں نے اس کے اندر ڈال لی ہیں ون ٹی سپون یہ دیکھیں کتنی اچھی شیف بن چکی ہے اس کی خوشبو بہت ہی مزے کی آ رہی ہے بہت ہی مزے کا سپائسی سا بنے گا یہ یہ دیکھیں امید ہے آپ لوگ میری سیمپل سی ریسپل کو ضرور ٹرائے کریں گے اور مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں گے اپنے رائے سے ضرور اگاہ کریں گے تو یہ دیکھیں گے آلو کی شکل جو ہے وہ یہ ہو چکی ہے اس کا ہلکا سا کلر گولڈن ہو گیا ہے تو اب ہم اس کو نکالیں گے اور اچھے طریقے سے اس کو مطلب اس کا آئل جو ہے وہ سائیڈ مطلب نچوڑ کے پھر ہم اس کو نکالیں گے دیکھیں اچھا یہ دیکھ لیں ہم نے اس میں ون بون سا آلو نکال لیے اور یہ میں ہلکا سا یہ بھونے بھونائی ہو رہی ہے تو میں ہلکا سا اس میں تقریبا آدھا کپ کے قریب میں نے اس کے اندر دہی ایڈ کر دیا ہے دہی جو ہے وہ بیف ہو یا کوئی بھی آلو کی ماب بنائیں تو اس کے لئے دہی جو ہوتا ہے وہ مسٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ اس کی جو ہے وہ ہلکی سی جو گھرمی سی ہوتی ہے وہ اس کو مطلب ٹھیک کر دیتا ہے یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو اچھے طریقے سے اتنا بھون لینا اور کہ اس کا یہ جو دہی کے وائٹ وائٹ ذرات نظر آ رہے ہیں وہ اچھے طرقے سے مکس ہو جائیں یہ دیکھیں یہ شیپ اب اس کی آ گئی ہے اس میں میں نے ہر چیز ایڈ کر دی ہے اب جس میں اس کو بھون رہی ہوں جب یہ اچھے طریقے سے بھون جائے گا تو میں پھر اس کے اندر جو میں نے ابھی فرائے کی ہیں علو اس کو میں ڈالوں گے علو میں نے فرائے کر کے اس میں ڈالی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے سارا طریقہ بتا دیا ہے اسی طرح سے آپ نے بھی اس میں ایسی کرنا ہے اور یہ بلکل یہ بہت ہی مزے کا فلیور ہوگا بزار کی چیزوں کا فلیور تو ہوتا ہی جیسا بھی ہو لیکن جو گھر والے کھانوں کی ٹیسٹ مزہ ہوتا ہے وہ باہر والے کھانوں میں نہیں ہوتا تو آپ کوشش کریں کہ جو ہے وہ گھر میں زیادہ سے زیادہ کوکنگ کریں اور زیادہ سے زیادہ ہیلڈی فوڈ کو انجوائے کریں تو یہ دیکھیں علو جو ہے وہ اب اس فرائے میں اس فارم میں آ چکے ہیں تو اب میں اس کو انشاءاللہ اس میں نیکس موڈ ڈالوں گی اور یہ دیکھیں اس میں ہم ڈالنے کے بعد علو جو ہے وہ اس طرح کے ہو گئے یہ تقریبا تقریبا چار سے پانچ علو ہیں درمیانے کٹے ہوئے چکور علو ہیں تو اب میں یہ دیکھیں آپ نے ہلکا سا اس کا کلر گولڈن کریا میں نے ٹھیک ہے آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے تو یہ دیکھیں اب میں اس کے اندر کیمے کی شیف یہ آ چکی ہے اس پوم میں آ چکا ہے میرا کیمہ تو اب میں جو ہے وہ اس میں علو ایڈ کرنی گی اگر آپ کو میری سیمپل سی ریسیپی پسند آئے تو آپ اس کو ٹرائے ضرور کریں اور لائک شیئر ضرور کریں تاکہ دوسرے بھی لوگ اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں اور یہ دیکھیں میں نے اس میں اپنے پرائے کیے ہوئے علو ایڈ کر دیئے ہیں تو یہی میری ایک چھوٹی سی 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 مطلب تیپ تھی کہ میں اس کے اندر آلو دیں وہ تھوڑے سے پرائے کر کے ایڈ کر دیں آپ اگر باقی بھی چیزوں میں اسی طرح سے پرائے کر کے ایڈ کریں اپسر لوگ ٹکن میں ایڈ کر لیتے ہیں آلو یا فبزی وغیرہ میں تو اس کے اندر پانی ایڈ کر دینا ہے ہلکا سا بہت زیادہ پانی ایڈ کرنا میں نے اس کو سوڑا سا ایڈ کیا تقریباً یہ ہاف گلاس سے بھی کم ہے میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے پانی تو آپ نے بھی اتنا ہی ڈالنا ہے اب یہ اس کی شکل آگئی ہے تو آپ نے میری جو ہے وہ اس بلوگ کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا ہے تو انشاءاللہ اور تاکہ مجھے موٹیویشن ملے اور میں اس سے نیکس اس سے بھی اچھی اچھی ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں اور ہماری میری اور آپ کا جو ہے وہ ملاقات انشاءاللہ ہوتی رہے تو اب بھی یہ میرا کیمہ ریڈی ہو گیا ہے میں اس کو تھوڑے دیر دم پہ رکھنے کے بعد اب میں اس کو باول میں نکال چکی ہوں سرونگ کے لیے بلکل ریڈی ہے تو یہ دیکھیں اگر آپ اس کو کسی بھی گیسٹ کے سامنے سرف کریں گے تو آپ اس کو گیسٹ کو کافی پسند آئے گا اور وہ آپی تریفیے بغیر رہنی سکے گا انشاءاللہ تو ہوفولی آپ نے تھارا طریقہ اچھے طریقے سے نوٹ کر لیا ہوگا اور آپ اس ریسپی کو ٹیسٹ ضرور کریں گے بنائیں گے اور جو ہے وہ شیئر ضرور کریں گے تو تو انشاءاللہ نیکس کسی اچھی سی ریسپی کے ساتھ اگین آپ سے ملاقات ہوگی تو شہنیلہ زینب کو دیجئے اجازت نیکسٹ انشاءاللہ بہت سی ریسپیز اور بھی ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں انشاءاللہ اگین آپ سے ملاقات ہوگی لائک شیئر اور کمنٹ کرنا ہرگز نہ بھولیے گا اوکے بائی بائی اللہ حافظ ٹیک کیئر اللہ نہیں گے مان موسیقی